السلام علیکم ویوبرز میرا نام ہے عبدو اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ورسلنگ و عبدو تو آج کا فرائیڈ ایر سمیکٹون ختم ہو چکا ہے اور جس طریقے سے فرائیڈ ایر سمیکٹون ختم ہوئے اب سبھی لوگ جنہوں نے بھی فرائیڈ ایر سمیکٹون کو دیکھا ہوگا ان کو اچھی طرح پتا ہوگا کہ آج کے فرائیڈ ایر سمیکٹون کے اندر ہوا کیا ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا مین سیگمنٹ فٹا فٹ سے ہم ڈسکس کر لیتے اس ویڈیو کے اندر تو چلی شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہاں پہ شوکس سٹارٹ ہوتی ہے جان سینہ انڈ ایر یا جان سینہ سے تو جان سینہ آتے ہیں اور جان سینہ کے ساتھ ایج ایس ٹیلز ہوتے ہیں اور جان سینہ کے ساتھ ایج ایس ٹیلز مل کے وہ دونوں چیننج کرتے ہیں سولسے کو اور جنویو سو کو ایک میچ کے لیے جو کہ مین ایفنٹ ہونے والا تھا آج کے سمیک ڈاؤن کا لیکن کیا ہوتا ہے جان سینہ لینک کے اندر آ جاتے ہیں مین ایفنٹ کے لیے لیکن پھر اچانک بیک سٹیج کے اندر ایک کیمرہ جاتا ہے اور بیک سٹیج کے اندر جب پتا چلتا ہے تو ایج ایس ٹیلز پٹ رہے ہوتے ہیں سولسے کو اور جنویو سو کے ہاتھوں اور یہ کوئی چھوٹی بوٹی بلکل بھی نہیں تھی یہ اتنی بڑی پٹائی تھی کہ اب ایج ایس ٹیلز کا فاسٹ لین کے اندر بھی ہونا خطر ہو چکا ہے اتنے زیادہ باقی تو یہ انجری ہے یا نہیں ہے سیریس ہے یا نہیں ہے یہ تو ایج ایس ٹیلز کے اکارڈنگ ہے بلکل سیریس نہیں ہے ایسا بتایا جا رہا ہے لیکن بیک سٹیج کے اندر جو اسولٹ کیا گیا ایج ایس ٹیلز کے اوپر وہ بہت زیادہ نیکس لیول اسولٹ تھا کیونکہ جس طریقے سے ایج ایج ایس ٹیلز کو انہوں نے مارا تھا بالکل اور میٹس کے بلکل پہلے ہی انہوں نے مار دیا یہاں پہ مارا تھا سوری ایج ایس ٹیلز کو یہ کچھ یہاں پہ تھا فریدلس مانوں کے بیک سٹیج اور بہت زیادہ انہوں نے پٹائی کی تھی انہیں کدھر پٹائی کی تھی اب وہ کو پتہ ہی ہوگا کہ جو ویپنز والے جو جگہ ہوتے ہیں اس کے اندر بھی یہاں پہ اس کے اندر وہ ویپنز کی یوز بھی کرتے تھے اور یہاں پہ جو ہوتے ہیں چلتے ہیں ویلز ہوتے ہیں اس کے اوپر اور ایک موٹا سا ڈبا ٹائب ہوتا ہے اس کا نام بھول گیا ہوں لیکن اس کے اوپر بھی یہاں پہ ایج اسٹیلز کو مارا تھا بہت بار تو اوورال بہت بہت برودل اسالٹ ہوا تھا اور ایک بہت میجر پوائنٹ آیا تھا بیک سیج کے اٹیک کے اندر جہاں پہ سوزر سکھ ہوا ففتین فیٹ ٹال ایسے کچھ سپائیکل کول کے کہنا تھا کہ ففتین فیٹ ٹال وہ ہوتے ہیں اور وہ ایج اسٹیلز کی اوپر جم کر دیتے ہیں تو فول ففتین فیٹ ہائی سولو سکھ ہوا جمپنگ آن ایج اسٹیلز آپ لوگ بس امیجن کر لو کہ سولو سکھ ہوا جیسا بندہ جو بلکل بھی ویک نہیں ہے اپنے ہیلتھ کو لے کر اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ اگر اتنا ویڈ آپ کی اوپر ففتین فوٹ سے گرتا ہے تو آپ کو کیا فیل ہوگا آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جاؤ گا تو سولو سکھ ہوا بھی گوتے ہیں ایج اسٹیلز کی اوپر لیکن اوویسلی ایج اسٹیلز کی اوپر بہت 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 ان کے بیکسٹیج کے اندر مین سیگمنٹ کے اندر تو ایجے سٹیلز و جان سینہ کا میچ ہونے ہی والا تھا لیکن یہ میچ انفورچنٹلی کینسل ہو گیا تھا کہ ان کے یہاں پہ جو ایجے سٹیلز ہیں ان کو اٹیک کر دیا گیا تھا میچ سے پہلے تو یہ کچھ بیکسٹیج کا سنیریو تھا باقی اس کے بعد جان سینہ آنے کی کوشش کرتے پھر جب انہوں نے یہ سار سال دیکھا پھر وہ بیکسٹیج کے طرف آتے ہیں بچانے کے لیے لیکن اتنے میں ہی سارا اٹیک ہو جاتا ہے اور جے اوسو جمی اوسو سائٹ ہو جاتے ہیں اور یہاں پہ سٹیچر لاتے ہیں وی اور اس کے اوپر بٹھا دیتی ہے یہاں پہ ایجے سٹیلز کو اور اس کو ارینہ سے بار کر دیتی ہے تو وی نے ایسا کچھ اپنے پوائنٹ رویو سے دکھایا کہ وہ فیر فیسل کے لیے بلکل بھی فٹ نہیں ہے وہ بلکل انجاد ہو چکے ہیں یہ کچھ وی کے حساب سے کی گئی ہے ان کو سٹیچر کے اندر لٹا کے ان کو لکے جائے گیا تھا جس میں جان سینہ بھی دیکھنے کو مجھ رہے ہیں جان سینہ بھی کافی لیٹ آگئے تھے اٹیک کے بعد ہی آگئے تھے لیکن اس دنی شونی ختم ہوتا تو اس کے بعد پھر یہاں پہ پاول ہیمن سولے سکوہ اور جمی اوسو آ جاتے ہیں رنگ کے اندر اور وہ کہتے ہیں اس طرح کچھ کرنے ہی رکھتے ہیں تو جان سینہ آ جاتے ہیں جان سینہ ان کو لگتا ہے کہ وہ اوپر ہنڈ لے لیں گے لیکن نہیں جان سینہ بھی بٹھ جاتے ہیں سولے سکوہ اور جمی اوسو سے اور یہاں پہ اب دیکھنا ہوگا کہ کون مستری پارٹنر کیونکہ اجے سٹائلز کو ڈیوڈ او بی نے باہر کر دیا ہے اجے سٹائلز کو ڈیوڈ او بی نے کچھ ٹائم بریک رہیں گے کیونکہ ان کو جس طریقے سے مارا ہے کہ اس کو کوئی سنس نہیں بنتا اس کا یہ مطلب ہے کہ جان سینہ کا ہمیں کوئی مستری پارٹنر دیکھنے کو ملے گا فاسلین کے اندر جس کا مین مینہ کو کل پوسٹر بھی دکھایا تھا اس کے اندر جان سینہ تھا تو جان سینہ تو ضرور ہی مینچ رسل کریں گے اور وہ بھی مین ایونٹ کے اندر رسل کریں گے لیکن دیکھنا یہ ہوگا کہ ان کے مستری پارٹنر کو ہونے والے ہیں لیکن آج فی الحال کے لیے تو بلیڈ لائن نے آج اپر ہینڈ لے لیا ہے جان سینہ اور اجے سٹائل سے تو اگر آپ کو یہ والی ویڈیو سے انفرمیشن ملی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو کریں سبسکرائب آنے والے ابھی آپ نے یہاں پہ بہت ساری اور مزی مزی کی ویڈیوز ایکسکلوسی ویڈیوز اور اپ ڈیٹس کے لیے پھانے کے لیے تو لائک کرنے شیئر کریں اور سبسکرائب کریں باقی آگر ہی 200 کے طرف روڈ ہے باقی میں آپ لوگ سے ملتا ہوں نیکس ویڈیو کے لیے لیکن ٹیل لین گود بائی ٹیک